بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لائے جانا 24 ڈالا موازنہ ڈاٹ کوم آپ اس پہ جائیے اور یہ آپ کو گوگل پر لنک مل جائے گا موازنہ لکھیں گے تو آپ کو وہاں سے لنک مل جائے گا وہاں پر جا کے آپ نے بہت سمپلی ایک سمپل سا فارم ہے آپ اس فارم کو دیکھ لیں اور وہاں جا کر آپ اپنا لون جو ہے اپلائی کریں اور آپ کو بتاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے سبسپل اپنا آپ سٹی جو ہے وہ کرلیں سلیکٹ فرکزمپل اسلامباد میں ہوں تو اسلامباد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ آپشن آجاتی ہیں کہ آپ ہوم رینویٹ کرنا چاہتے ہیں پرچیس کرنا چاہتے ہیں بلڈ کرنا چاہتے ہیں لینڈ اکوائر کرنا چاہتے ہیں یا بیلنس ٹرانسفر فیسیلیٹی ہے یا ہوم ریپلیسمنٹ ہے یہ ہوم کے ریلیمنٹ چیزیں ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں فرکزمپل میں کہتا ہوں ہم shrink بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لکھا ہوئے کہ آپ کی جو پروپرٹی ہے دیفنیلی آپ اگر بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پہلے کوئی لینڈ ہونی چاہیے تو لینڈ کی کیا ویلیو ہے آپ وہ لکھیں گے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تین میلین لکھ دیتا ہوں تیس لاکھ روپے ٹھیک ہے تیس لاکھ روپے اور اس کی ویلیو ہے جو آپ کو لون ریکوائیڈ ہے پروپرٹی کی اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کتنا لون اس میں سے جو ہے آپ کنٹریبیوٹ کریں گے کتنا حساب ڈالیں گے آپ کہتے ہیں جی میں 20% ڈالتا ہوں جو بنتا ہے چھ لاکھ روپے ٹھیک ہے تیس لاکھ روپے آپ کو لون چاہیے اور آپ نے چھ لاکھ روپے آپ اس میں سے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو کتنے پیریڈ کے لیے لون چاہیے یعنی کہ 5 years 10 years جو بھی آپ کر لیتے ہیں تو عمومن لون گھر کے لیے 10 years بھی لے جاتا ہے آپ 10 years ہی کر لیں اور ہم کرتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کی source of income کیا ہے آپ کوئی جوب کرتے ہیں کوئی اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں کوئی بزنس ہے آپ کا یا آپ professional ہیں ڈاکٹر وکیل ہیں کیا ہیں تو عمومن سیلیٹ پرسن زیادہ ہوتے ہیں تو میں یہ کر دیتا ہوں سیلیٹ پرسن اچھا اب آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کی monthly income کتنی ہے تو income کے حوالے سے آپ یہاں ڈال دیں چلے میں normally income ڈال دیتا ہوں پچاس ہزار روپے یہ ڈال گیا پچاس ہزار روپے پچاس ہزار کے بعد ہم کرتے ہیں next جی ہاں اب یہ دیکھئے یہ بڑے مزید کی چیزیں یہاں پر اب آپ کو لکھا ہو which bank you have currently relationship آپ کس bank کے ساتھ آپ کا relationship ہے اگر آپ job کر رہے ہیں یا آپ کی account maintain کر رہے ہیں تو کس bank کے ساتھ آپ کا relation ہے ابھی bank میں کر رہے ہیں ابھی metropolitan ہے bank الفلا ہے UPL ہے وہ سارے banks ہیں اب آپ کو جو bank آپ click کریں گے یہ آپ کو اس bank کا loan policy کو سامنے لے کے آپ کو بتا دے گا اب میں for example یہاں پر سارے ہی جو banks ہیں کر لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کم سے کم margin رکھ کے کونسا bank ہمیں loan provide کرتا ہے تو پھر ہم اس bank کو جان لیں گے اور پھر ہم اسے apply کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سارا کچھ ہو گیا اب یہاں نیچے بنا ہوئے button compare کا کہ یہ سارے کے سارے banks آپ کے یہاں ہم نے ڈال دی ہے یہ آپ کی information ساری آ رہی ہے یہ سمری آ رہی ہے کہ آپ اسلامباد میں رہتے ہیں گھر build کرنا چاہتے ہیں تیس لاکھ آپ کو property value ہے جس میں سے 20% یعنی کہ 6 لاکھ روپے آپ کو ڈالیں گے اور bank سے آپ کو جو مدد چاہیے وہ ہے چوبیس لاکھ روپے کی period جو ہے وہ دست سال کا ہے یعنی کہ آپ کا loan return کرنے کے period ہے 10 years کا آپ salary person ہیں اور 50,000 آپ کی مندلی income ہے اور یہ سارے نیچے banks ہیں جہاں سے آپ کو loan apply کرنا ہے loan تو آپ ایک bank سے apply کریں گے لیکن آپ کو یہ سارے کے سارے bank جو ہیں یہ آپ کو بتا دیں گے 20 bank کہ آپ کم سے کم کونسا margin رکھ کے bank آپ کو loan دے رہا ہے یعنی کہ آپ کو فائدہ کہاں سے ہوگا اب ہم کرتے ہیں compare بہت سمپل یہ compare کر لیا ہم نے اور compare کے بعد یہ ہمارا جناب علی یہ آگیا اگر آپ HBL سے loan apply کرتے ہیں اب سارے banks کی یہاں پر detail آگئی یہ سارے banks آگئیں جتے ہیں آپ نے click کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں income margin دیکھیں 9.87 ٹھیک ہے total bank جو payable amount ہوگی وہ 37,85,249 روپے ہوگی monthly installment آپ کی ہوگی 31,544 اور processing fees ان کی 10,000 یعنی کہ جو return کرنا پڑے گا آپ کو جو آپ کی amount تھی 24,00 روپے 24,00 روپے کے اوپر تا سال میں آپ کو 37,85,249 روپے واپس کرنا پڑیں گے یعنی کہ جو انہوں نے اوپر شرحصود لگائی ہے وہ 9.87 ہے تو یہ تو ہوگی HBL کی MCB کی دیکھیں اس سے زیادہ ہے یہ 9.8 تھی یہ 10.8 یعنی کہ 1% almost زیادہ اسی طرح آپ چلے جائیں bank الفلا یہ بھی اترا ہی ہے 10.87 یعنی کہ یہ زیادہ ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے یہ بھی زیادہ ہے یہ بھی زیادہ ہے یہ بھی زیادہ ہے یہ بھی یہ تو بہت ہی زیادہ ہے سامٹ بینک بہت زیادہ یہ بھی بہت زیادہ بہت بہت ٹھیک ہے یہ یہ دیکھئے یہ سارے بینکس آگئے اور پتہ ہمیں لگ گیا کہ ہمیں جو سب سے زیادہ فائدہ دے گا وہ بینک ہوگا آپ کا HBL ٹھیک ہے یہ HBL کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے باقی بینکس کا جو شرعہ سودے وہ زیادہ ہے تو یہ ہمیں یہاں سے یہ آپ یہاں پر مزید ڈیٹیل بھی ملک کر سکتے ہیں یہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں اپلائی کرنا ہے کیا بینفیٹ ہیں اور فیچرز کیا ہیں ٹھیک ہے کتنا لونہ آپ لے سکتے ہیں کتنا نہیں یہ سارے چیزیں یہاں موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سائٹ اچھی لکھی ہوگی اور اس طرح کی بہت اچھے اچھی اور سائٹس ہیں میں آپ کو لاکے بتاتا رہوں گا اس کے بارے میں تو اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور تب تک کے لئے اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور تھم اپ کیجئے گا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ